بری بار سنئے آخری بری بار سنیں امام زمان آپ کا نام کیا تھا امام زمان بیدین نمبر چھوڑك لیچ اواللہ نہیں صحیح نام آپ کا حضرت علی عوصد ہے سجاد کمان عطا بہت زیادہ سجدے کر میلے گا آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کو سجاد جائے اور زین العبیدین کا معنی آتا ہے عبادت گزاروں کی زینت عبادت کرنے والوں کی زینت زین العبیدین اس لیے کہا جاتا ہے اللہ قیامت میں جب عبادت گزاروں کی صفحے بنائے گا تو فرمایا گیا جب زین العبیدین کو ان میں کھڑا کرے گا تو عبادت گزاروں کی عزت میں اضافہ ہو جائے اس لیے آپ کو زین العبیدین دیں تو نام علی عوشت ہے گزر کے قافلہ چاہتا ہے حال کیا چاہتا ہے اتنی کمزوری اتنی نقاحت اور اتنی تکلیر کہ پورا پیر بھی نہیں کھاپا رہے تھے چلنے میں پیر کے نشان لکیر سی کھشتی چلی جا رہی تھے یہ کنڈیشن اب ذرا سنا جب قافلہ چلتا رہا ایک جنگل سے قافلہ گزرنے لگا ایک خاتنہ آتی کون آئی خاتون منس کے ایک عورت اس کی گود میں کچھ تھا گٹری بنی تھی کسی چیز کی سب سے پہلے امر ابن ساتھ آتا آکے کہنے لگی کیا تیرے قافلے میں کوئی حکیم ہے کہا کیوں کیوں کہ میرے بیٹے کو کسی کیڑے نے کاٹھا جا رہا ہے اگر کوئی حکیم ہو جنگل میں میرا گھر ہے تو وہ میرے ساتھ رہے جا رہا ہے تو اس نے کہا ہم میں تو کوئی حکیم نہیں کہا تیرے پورے قافلے میں کوئی حکیم نہیں اس نے مزاق کے طور پر امام زین اللہ بیدین کیل کر دی مزاق کے طور پر کہنے لگا اس سے پوچھ یہ قیدی ہو یہ ہو سکتا ہے حکیم اسے پتا نہیں تھا کہنے لگا اس سے پوچھ ہو سکتا ہے یہ حکیم وہ عورت چلتے چلتے امام زین اللہ بیدین کیل کرسا ہے کہنے لگے قیدی کیا تُو حکیم ہے اللہ واپر کئی دن کی بھوپ پیاس اپنوں کے لاشے کٹے سر کئی دن کا سفر اس کے بعد وجود مسکرا کے کہتے ہیں ماں میں بھی حکیم میرا باپ بھی حکیم میرا گھرا نہیں حکیم ہوگا جیسے اتنا کہا بس مو بھوز گیا امر ابن ساتھ یہ کیا ہوا میں تو مزاد بنانا چاہتا تھا خاتون کہنے لگی میں ترے آگے ہاتھ جوڑے مہربانی کر میرے بیٹے کا علاج کرتا آپ کہنے لگے ماں ایک لگی ہاتھوں مہدگڑی پیروں میں بیڑی یا دلے میں تو میں جاؤں تو کیسے جاؤں جا پہلے ان سے اجازت لگو جن کے ہم قیدی ہیں بہت اور سے سونا ہونا ان سے اجازت لے جن کے ہم قیدی ہیں خاتون نے کہا بھیجنا اس قیدی کو میرے ساتھ اللہ اکبر جب اتنا کہا ہے خاتون نے امر ابن ساتھ نے کہا اس کی قیمت دینی پڑے گی کہا کتنی قیمت کہا کیا غیتر پاس دینے کے لیے خاتون نے جے گود کھولی اس میں سات بیٹیوں کا زیور لکھا ہوا تھا اس نے کہا سات بیٹیوں کا زیور ہے سارا لے کے آ گئی ہوں جتنا چاہ کے لے لے مگر یہ طبیب میرے ساتھ بھیج دے میرا ایک بیٹا کے ساتھ بیٹیاں ہے میرا بیٹا میرے گھر کا سہارا ہے بھیجنا اسے اس نے سارا سونا لیا اور اس کے بعد چاوی پھینک کے کہنے لگا لو اگر ہماری مان نہیں ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا جیسے اتنا کہا ہے امام سجاد کو جلال آیا فرمانے لگے کتے اپنی چاوی اپنے پاس رہا تجھے لگتا ہے یہ تری زنجیریں روکیں گی ہمیں آپ نے نگاہ ڈالی تو ساری زنجیریں ٹوٹ کے پانی کی طرح پہنے لگ جاتا ہے زنجیریں بہ گئیں ٹوٹ کہیں زنجیریں اس کے بعد کہنے لگے ماں چل لے کے خاتون آگے 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 امام پیچھے پیچھے پیر لکیر بناتے جائے پورے پیر نہیں اٹھ پا رہے آخر وہ دروازہ قریب آگے 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 ان کا جس گھر میں جائے جیسی دروازے کے قریب پورے تھے تو دروازے پہ ایک بیٹی پھڑی تھی اس نے کہا ماں طبیب کو واپس پھیجھ گئے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے کہا کیوں کہ جس بھائی کے لیے تم طبیب دیکھ کے لائی ہے وہ بھائی دنیا سے جا چکا خاتون کی چیخ نکل گئی روک کہنے لگی مہرمانی کی تُو نے یہاں تک آیا جاپ تیری ضرورت نہیں ہے امام زین اللہ علیہ وسلم نے اتنی سنا کہنے لگے ماں جب یہاں تک آ گیا ہوں تو تروازے تک آنے کی اجازت تو دے دے جب یہاں تک آیا ہوں تو اندر آنے کی اجازت دے دے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے میں نہیں چاہتی تجھے اور زیادہ تکاؤں اگر اندر آنا چاہتے ہو تو آ جائیے امام زین اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں تین بہنے سر کی جانب ہیں تین بہنے پیر کی جانب ہیں ایک بہن میں بھائی کے پیر پکڑے ہوئے ہیں اس کی سبان کے جملے تھے بھائی ہماری ساری بہنوں کی آنکھوں کا نور دو تھا دل کا قرار دو تھا جب اس نے اتنا کہا ہے امام سجاد کچھ سوچ کے رونے لگ جاتے ہیں جیسی آپ روئے ہیں خاتون نے کہا تبیر تیرا کیا چلا گیا جب تو یہاں آ کے رونے لگ گیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس بہن کو روتے دیکھا ہے تو مجھے اکبر کی مدینے والی بہن یاد آگئی ہے مجھے صغرہ کی یاد آگئی ہے میں جا کر اسے اکبر کے بارے میں کیا بتاؤں گا یہ کہتے کہتے امام سجاد رونے لگے اس کے بعد آگے بڑھے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے پیروں کی طرف سے کپڑا ہٹایا ہٹانے کے بعد پیر کا مٹھا پکڑا پکڑ کے کہتے گئے نادان دیکھتا نہیں گئے بیگنے رو رہی گئے بھائی بیگنوں کو آسایا کرتے گئے رلایا نہیں کرتے جیسے اتنا کہا کے جوان اٹھ کے بیٹھ جاتا گئے کہتے لے ماں تیرے بیٹے کو خدا نے شفاعتہ فرما دی ماں تیرے بیٹے کو خدا نے شفاعتہ فرما دی جوان اٹھ کے بیٹھ گیا توجہ ہے جوان اٹھ کے بیٹھ گیا آپ فرمانے لگے ماں ایک بات اور بتا کہا کیا کہا سونا کتنا تھی کہنے لگی ساتھ بیٹے ہوگا بیٹیوں کا زیبر کہنے لگے جا جلدی سے دامن مٹی بھر کے لے کے آ اس نے جلدی سے مٹی بھری گئے میرے امام نے یوں ہاتھ لگایا فرمایا دیکھنا ذرا کیا ہے جب ہاتھ دامن کھول کے دیکھا تو سونے سے دامن بھرا ہوا تھا کہنے لگے ماں بیٹا بھی مل گیا زیور بھی مل گیا اب جانے کی جازت ہے جب آپ جانے لگے خاتون نے دوڑ کے قدم پکڑ دیئے کہنے لگے پہچان نہ سکی تم کون ہو بتاؤ تو شخی کان ہو آپ فرمانے لگے اللہ اکبر ہم حضور کے شہزادے کہے جاتے ہیں کہا کہاں کے رہنے والے ہو کہاں تک تو مدینے والے کہے جاتے تھے لیکن اب کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہے گے کہاں یہ پتا ہمارا ہے کہاں بیٹے بتا تو شخی وہ بہتر نظر پہ بہتر سر کس کے تھے کہنے لگے میرے خاندان کے سر تھے میرے اپنوں کے سر تھے خاتون کہتی خطا کی معافی ہو تو پوچھ سکتی ہوں کہا کیا کہ تُو نے میرا ایک دو زندہ کر دیا اپنے ستر بہتر زندہ کیوں نہ کر سکا آپ کہتے ہیں ماں میرے آگے مجبوری تھی ورنہ اپنے بہتر بھی زندہ کر لیتا کہاں کون سے مجبوری کہتے ہیں ماں بتانے سے سمجھ میں لگی آئے گی چل دکھاتا ہوں تجھے کہاں چل اب خاتون بھی آئی ہے وہاں آئے گھجہ بہتر سر نیزوں پر بہتر سر لکے ہوئے تھے آپ اس نیزے کے پاس آئیں جس نیزے پر امام کا سر تھا اللہ اکبر جیسے اس نیزے کے پاس آکے کھڑے ہوئے جیسے امام کا رخ اتھر گئے سچات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں اببا جی اب وہ قرآن پڑھ کے سناو جو پورے سفر اپنے بیٹے کو پڑھ کے سنایا گئے جیسی اتنا کہا گئے نیزے کے اوپر امام کا سر گھوما بیٹے کی طرف رکھ کیا گئے میرے امام کے سر سے سور رحمان کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے لب علیہ ہے قرآن کی تلاوت چل لگی ہے اللہ کو اکبر کہتے ہیں ماں سمجھ میں آیا کہ نقی کہنے لگی بیٹے میں ابھی نقی سمجھی کہتے ہیں سن ماں زندہ وہ کیے جاتے گئے جو مل جایا کرتے گئے جو پہلے سے زندہ ہوتے گئے وہ زندہ نہیں کیے زندہ ماں زندہ ماں زندہ ماں زندہ ماں یہ کربلا والے ہیں کوئی مجبور نہ سمجھیں ان کی ٹھوکروں میں تو زندگی کھیلا گاتا یہ نگاہ کے ڈھالتے تقدیر بدل دیتے ہیں اگر یہ بولتے تو پتھر کی لقیر ہو جاتا ہاں یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں یاد رکھئے مقام شان اور ہوتا ہے مقام امتحان اور ہوتا ہے جو کربلا میں نیزوں پر سر دیکھیں یہ مقام امتحان ہے جو حضور کے کندے پہ حسین دیکھے وہ مقام شان ہے شان یہ ہے مصطفیٰ کندے پہ امتحان یہ ہے کہ بچہ بچہ کربان ہو رہا ہے کربان ہو رہا ہے اللہ 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 وہ درد کربلا والوں نے دیکھا وہ درد کربلا والوں نے دیکھا عجیب منظر تھا جب یہ خافلہ کوفے کے دروازے میں پاکر ہو رہا تھا حضرت زینب نے کہا تھا سجاد یہ دروازہ دیکھ رہے ہو کہا جی کہتے ہیں ایک دن وہ تھا جب میں اپنے باپ علی کے ساتھ آئی تھی تو انہی لوگوں نے پھولوں سے استقبال کیا تھا آج یہی زینب قیدی بن کے آئی ہے تو یہی لوگ آج تماش آئی بلے یہ کہہ کے سیدہ زینب روئی تھی خدا کی قسم سیدہ زینب کی وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے کوفے میں عورتوں کے جلسے میں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر بیان کیا تھا یہ سیدہ زینب بات ہی بہت ساری ہے لیکن سچ یہ ہے کہ میں تھک چکا ہوں مائک سے تھے کہ بس میں بات سمیٹ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ گر مائک اچھا ہوا ہوں وقت رہا ہوں تو مکمل کبھی بات سنائی جائے گا بھائی غلام نبی کا بے حساب بے حدی سرار تھا اس لئے آپ کے بستی میں حاضر ہو گئے اب ذرا سنیں بھائی